جمہو کشمیر وقب بورڈ کے زیر احتمام حضرت پیر بابا بدن علی شاہ کا سالانہ اور ستواری میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا جمہو کشمیر وقب بورڈ کی زیر نگرانی جتنی بھی زیارتگاہیں آستانِ آلیا یا پھر باقی مقامات جب سے ڈاکٹر سیدرکشاہ اندرابی نے وقب بورڈ چیئر پرسن کا عہدہ سنبھالا ہے مانو نقشہین الگ نظر آ رہا ہے جہاں ان کے ساتھ وقب بورڈ کے باقی ملازمین ہمیشہ ان کے ساتھ نظر آتے ہیں وادی کشمیر ہوں خطہ پیر پنجال یا خطہ چناب یا پھر صوبہ جمہو جتنی بھی زیارتگاہیں آستانِ آلیا عیدگاہ دکانیں یا پھر وقف کی جائداد سب کا حساب رکھا جا رہا ہے اور لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے ایسے میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جتنی بھی بڑی بڑی زیارتگاہیں ہیں وہاں دوبارہ سے تعمیر کروا کر کے ان مقامات کو زائرین کے لئے اور زیادہ دلکش اور خوشنمہ بنایا گیا ہے آپ کو بتا دیں جمہو کی ستواری کے اندر ایک مشہور زیارت حضرت پیر بابا بودن علی شاہ کا سالانہ اورس بڑی ہی جوش خروش کے ساتھ منایا گیا جہاں ہزاروں کی ددمند پیر بابا کی درگاہ ستواری میں حاضر ہوئے اور اپنے اقائد سے بالا تر ہو کر دعائیں بھی مانگی صبح جمہو کے مختلف حصوں کے ساتھ ملک کے دیگر حصوں سے مسلمانوں ہندو سکھوں سمیت بڑی تعداد میں اقیدت مندوں نے جشن میں شرکت کی اور مزار پر دعائیں میں بانگی یہاں بازابتہ طور پر وقبورڈ کی جانب سے انتظامات کیے گئے تھے خاص بات یہاں پر یہ بھی ہے جس طرح ہر سال اورس منایا جاتا ہے لیکن وقبورڈ کی جانب سے اس بار سخت انتظامات کیے گئے تھے وقبورڈ کے ایڈمسٹریٹر عابد حسین شاہ کے ساتھ مل کر باقی ملازمین نے بھی دن اور رات ایک کر کے اس سالانہ اورس کو اور زیادہ بہتر بنایا آپ کو بتا دے ان کی کڑی مشکت کے بعد لوگوں نے ان کا شکریہ بھی عدا کیا اور سب سے پہلے یہاں دعا مانگی گئی اور اس کے بعد ہزاروں لوگوں نے اس میں بھی شرکت کی جو کہ کسی مذہب و ملت رنگ ذات پات کو نہیں دیکھا گیا وقبورڈ کی جانب سے ایک سال پہلے یہاں پہ جو کام زیر التوا تھے ان کو بھی مکمل کر لیا گیا تاکہ مزید ظاہرین کے لیے یہاں آسانی پیدا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لنگر کا بھی انتظام کیا گیا تھا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور یہاں پر بچے بھوڑے جوان مرد عورت سب کے سب لوگ اس درگاہ پر حاضری کے لیے آئے تھے یو تو اس ستواری کی یہ جو زیارت ہے یہاں پر لاکھوں ظاہرین آتے ہیں کوئی دعا لے کر تو کوئی منت لے کر حضرت پیر بابا بدن علی شاہ کے سالانہ عورت پر مسلم کمیونٹی کے ذمہ داران لوگ بھی موجود رہے جنہوں نے اس حوالے سے لوگوں تک پائیگام بھی پہنچایا کہا آج یہ سب چیزیں اس قدر اچھی لگ رہی ہیں چونکہ وقبورڈ کی جانب سے جس طرح یہاں محنت کی گئی اور یہاں پر مزید اس کو اور خوشنما بنایا گیا اور یہاں ظاہرین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے وہی مدرسے کے بچوں نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا جہاں انہوں نے نات پیش کی اور لوگوں کے دلوں کے اندر محبتیں پیدا کی آپ کو بتا دے یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب لوگ اس زیارت پر آئے اور آنے کے بعد انہیں بھی یہاں پر بہت اچھا لگا اس کے ساتھی کئی سارے لوگوں نے اس حوالے سے وقبورڈ کا بھی شکریہ آدھا کیا خاص کر ڈاکٹر سید درکشا اندرابی کا اور کہا جب سے انہوں نے اہدہ سنبھالا جمہ کشمیر کے اندر جتنی بھی وقف کی جائدہ تھی اس سب چیز کو ایک تو سٹیم لائن کیا گیا سب چیز کا حساب رکھا جا رہا ہے اور لوگوں کو بھی آسانی ہو رہی ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بیتی حکومتوں نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا تھا لیکن اب یہ سب چیزیں بہت اچھی لگنے لگی ہیں اب مزید اس حوالے سے یہاں پر آئے ہوئے ظاہرین اور مسلم کمیونٹی کے جو سربراہ تھے جو لوگ تھے ان کا کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا اس حوالے سے فرمائے اور ہمارے جمہ کشمیر کے حالات سازگار ہوں آپس میں بھائیچارگی ہو اتفاق ہو محبت ہو یہی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے ملک کے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق سے رہے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے اتفاق کی وجہ سے محبت کی وجہ سے ہم اپنا مستقبل بہتر کر سکتے ہیں انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ آپ اتمنان کے ساتھ یہاں پہ آئیں اور پیار محبت کے ساتھ کسی کو دھکا مکی نہیں کرنی چاہئے اتمنان کے ساتھ یہاں پہ آکے آپ نے جو بھی اللہ کے ولی کے دربار میں حاضر ہو کے دعائیں کرنی ہیں وہ دعائیں کریں اور یہاں سے لنگر کھا کے ہی آپ تشریف لے کے جائیں انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو میں فرمان علی مسلم جنانٹی فورم کا سیکیٹری آج بڑے خوشی کا مقام ہے کہ جمہو کے بادشاہ بابا پوٹن شاہ علی کے دربار میں حضور سے مبارک ہے لاکھوں کی تعداد میں یہاں لوگ آئے ہو گئے ہیں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں بابا جی کا فیض حاصل کرنے کے لئے لوگ آتے ہیں اور میں مبارک بات دیتا ہوں جمہو کے لوگوں کو جو ہر سال بابا جی کے دربار میں حاضر لگاتے ہیں بابا جی کے دربار کا فیض حاصل کرتے ہیں خاص کر میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں ایڈمیسٹریٹر بک بورڈ اکاف اسلامیہ جمہو کو جنہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا ہے ایک بات میں آپ قیم آدم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے میڈم ادرابی جی کیئر پرسن ان کو بک بورڈ کا بنایا گیا تب سے ایک آف ڈیوارڈمنٹ کے اندر کافی ترقی ہوئی ہے کشمیر کے اندر دیکھ لیجیے آپ پنچر جوری مینڈر کے اندر دیکھ لیجیے جمہو کے اندر دیکھ لیجیے کافی ترقی ہوئی ہے ایسے ہی ہم لوگ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کو بک بورڈ میں لائے جائے بک بورڈ میں لائے جائے تاکہ بورڈ کی ترقی ہو کیونکہ ہمارے بک بورڈ کی کافی زمین لوگوں کے قبجے میں ہیں میرے گجارشہ میڈم جی کے زمین کو بھی نکالا جائے جہاں جہاں پیروابیں ہیں زیارتیں ہیں ان کے زمین بھی لوگوں کے قبجے میں ہیں وہ زمین کو بھی خالی کریا جائے اور سالانہ ارس جو ہے کیونکہ زمین کی کمی پڑ جاتی ہے ارس جو ہوا کمپلیڈ نہیں ہو پاتا جیسا کہ یہ بابا پوٹر شاہد دروار کے باہر ایک کسی کا یہاں کے جو خادم ہے وہاں ان کا بھاگ ہے اگر ان کا بھاگ نہ ہو تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنی جو بیڑھ ہے یہ کہاں چھوڑیں گے یہ سمر نہیں پائے گی کیونکہ زمین کا ہونا لازمی ہے کیونکہ اتنی تعداد میں اگر لوگ آتے ہیں اگر کوئی انتظام نہیں ہوگا زمین نہیں ہوگی وہاں بیٹھنے کا رکنے کا لنگر کا انتظام نہیں ہوگا تو لوگوں کا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے میرے میڈن دربی سے جہاں جہاں بھی ہماری زمین دبی ہوئی ہے اس کو نکال کے زیارتوں کے حوالے کیے جائیں باقبور کے حوالے کیے جائیں تاکہ یہ انتظام پورے کمپلیڈ ہو سکے